ارے باپرے گائز گریبی میں یہاں پرنا اور زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں دیکھئے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں اتنی محنس سے یہاں پر لکڑیا کاٹ کے لے جا رہا ہوں اور مجھ سے چلا تک نہیں جا رہا ہے ایک منٹ دوستو یہ سامنے کیا ہو رہا ہے ارے کافی مزا رہا ہے اے ناچو ناچو یہ تو All Father God ہے ایک منٹ All Father God نہیں ہے گائز یہاں پر صرف یہاں پر میں نے ابھی ہلک کو بھی دیکھا تھا ارے مجھے جلدی چلنا ہوگا میں نے یہاں پر اپنا ڈاس کمپلیٹ کر دیا اب میں جلدی سے اس All Father God کے مائنڈ میں گھس کر اس کے مائنڈ کو کنٹرول کر لوں گا یہ All Father God کے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتا ہے ایسا کہ ایسے پاسیبل ہے میں سپنا دیکھ رہا ہوں گا دن میں اے All Father God میں نے ڈاس کمپلیٹ کر لیا ہے اب میں ترا مائنڈ کنٹرول کرنے آ رہا ہوں ارے پاگل ہو گیا کیا میرا مائنڈ تو کنٹرول نہیں کر پائے گا ایک منٹ گائز وہ ہلک آ گیا ارے پاپرے وہ تو All Father God کے مائنڈ کے اندر گز گیا ہے اور یہاں پر اس کے مائنڈ کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے ایک منٹ یہ کیا میرے پیر اپنے آپ کیوں چل رہے ہیں یہ کیا ہرہا ہے ہا 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 میں نے All Father God کو کمپلیٹ کر لیا اوہ مائی گاڈ All Father God کے مائنڈ پر گرین ریونجر ہلک نے لٹرلے میں اپنا حق جمع لیا ہے اور یہاں پر اپنی مرضی سے All Father God کی بارڈی کو چلا رہا ہے ارے مجھے چھوڑ دے اور مجھے یہاں پر سب سے بڑے All Father God کے مائنڈ کو کنٹرول کرنا ہے کیا یہاں پر گائز یہ گرینل کتنے پر ہی نہیں رک رہا ہے ابھی ایک اور بڑا All Father God ہے یہ اس کے مائنڈ کو بھی کنٹرول کرنے جا رہا ہے یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے مجھے دوستو اگر سوچ کے میں بھی کسی گوڑ کے مائنڈ کو کنٹرول کرنے پاؤں اور یہاں پر دنیا کا نیا گوڑ پنچاؤں کی تاکول ہوگا نا وہ گایس جلے کام کرتے ہیں اس All Father God کا پیچھا کرتے ہیں توستو میں بھی تو یہاں پر جاننا چاہوں گا ایک منٹ اے پیچھے کارنگی رہا ارے بڑی زور سے لگ گئی اسٹاک تو یہاں کیا کر رہا ہے ایک منٹ وہ All Father God کا آگیا ہے لیکن تو یہاں کیا کر کے رہا ہے ارے میں ٹاس کمپلیٹ کر کے آیا تھا جسے کی All Father God کے مائنڈ میں گھس کر اس کے مائنڈ کو کنٹرول کر پاؤں اوہٹ ارے بھائی مجھے بھی بتا دے اصل میں یہاں پر یہ کیا چل رہا ہے یہاں پر یہ کیا چل رہا ہے مائنڈ کیسے کنٹرول کر جاتا ہے اس کے لئے ہمیں اس کا پیچھا کرنا ہوگا جس نے All Father God کے مائنڈ کو کنٹرول کیا ہے اوہ اس کو وہ میں تجھے دکھاتا ہوں آجا میرے ساتھ میں نے اس کو دیکھاتا ہے یہاں پر بھاگتے ہوئے وہ All Father God کے پاس جا رہا تھا اوہ تو چل میں بھی چلتا ہوں ترے ساتھ فرانکلن All Father God کے مائنڈ کو کنٹرول ہم ہی کریں گے اوہ بھائی صاحب یہ تو ٹو ہیڈڈ All Father God ہے ہن گائز یہ چھوٹا والا All Father God دیکھئے فرانکلن ارے یا تو یہ تو وہی ہے لیکن اس کی ایسی حالت کیسے ہوگی شاید اس بڑے والے All Father God نسکو مارا ہوگا تو میرے مائنڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتا سمجھا کیلے ورنہ تجھے جان سے مار دوں گا نہیں میں یہاں پر بڑے والے All Father God کا مائنڈ کنٹرول کر کے رہوں گا اے مجھے ٹاسک کرتے کرتے بہت مہنت ہو گئی گائز لٹرلی میں یہاں پر چھوٹا والا All Father God بڑے والے All Father God کا مائنڈ کنٹرول کرنی جا رہا ہے کیا ایسا پوسیبل ہے میرے کو تو کن سمجھ نہیں آرہا ہے فرانکلن بلکل پوسیبل ہے دیکھ یہاں پر بڑا والا All Father God بلکل نہیں چاہتا کہ چھوٹا والا All Father God اس کے مائنڈ پر کنٹرول کرے لیکن اگر چھوٹے والے All Father God نے مائنڈ کنٹرول کر لیا تو جو چھوٹا والا God چاہے گا وہی بڑے والے All Father God کی باڈی کرے گی آرے بھائی یہ سب کیا چل رہا ہے میں یہاں پر All Father God تیری باڈی کنٹرول کر کے رہوں گا تیرے مائنڈ کو میں لے کے رہوں گا اپنا رانچ کر کے رہوں گا سویر آئے تو افہا نہیں کر سکتا اب دیکھ فرانکلن لٹرلی میں چھوٹا والا All Father God بڑے والے All Father God کے ہیڈ کے اندر گھس گیا ہے اوہ مائنڈ یہاں پر تو کنٹرولنگ سسٹم بھی ہے بھائی ماشین وشین سی پیو کیا رکھا ہوا ہے یہ کوئی نورمل سی پیو نہیں ہے اس سی پیو کے استعمال سے پورے گھوڈ کی باڈی کنٹرول کر سکتے ہو سوچ یہ سبھی گھوڈ کے پاس ہوتا ہے اوہ مائی صاحب پھر تو مجھے یہاں پر ایک اور گھوڈ کنٹرول کر لیا یہ کیا میں نے تو یہاں پر بڑے والے All Father God کو بھی کنٹرول کر لیا نہیں یہ کیا میری مرجی کے بنام آئے دردر کیسے جا رہا ہوں چھوٹے All Father God مجھے چھوڑ دے لیکن یار ہم یہاں پر کس گھوڈ کے پاس جائے ہلو گرین ہلک بھائی میری پاس سن میں چانتا ہوں تُو نے یہاں پر کیسے چھوٹے والے All Father God اور بڑے والے All Father God کی بڑی کو کنٹرول کیا آرے ہاں گرین ہلک میری پاس سن میں تجھ سے بس ایک کمپلیکینٹ چاہیے کیا چاہتے ہو تم لوگ مجھ سے بس ہمیں اتنا بتا دے ہم تیری طرح کسی گھوڈ کے مائنڈ کو کنٹرول کیسے کریں اس کے لیے پہلے ویڈیو لائک اور چینل سبسکرائب کرا ہو گائز پلیز چل دیسے لائک بٹن دبا دو اور گائز چینل کو سبسکرائب کر دو نہیں کیا ہے کر دیا تو دھائیں گے سو مچ اس کے بعد یہ ہمیں ضرور بتایا گا کہ ہم کس گھوڈ کا مائنڈ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ملکل ایک منٹ اس نے تو ہمیں نیچے گرا دیا اسٹا کس نے تو پتا ہے نہیں چلو نکل جاؤ یہاں سے کسی نے تمہارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا کیا آرے گائز پلیز لائک بٹن دبا دو جس نے نہیں دبایا آرے پلیز کر دو آرے مار دیا اس نے تو بے وکوف کہیں کہ اگر لائک بٹن دبایا ہوگا بچوں نے تو تمہیں ضرور کوئی ایسا گوڈ مل جائے گا جس کے مائنڈ کو تم کنٹرول کر سکتے ہو ایرپورٹ پر آ چکا نہیں نہیں یہ ایرپورٹ جیسی جگہ لگ رہی ہے لیکن یہ یہ تو گائز ملیٹری بیس ہے اوہ مائی گوڈ گائز سب نے دیکھئے یہاں پر two headed آئیسا لائکوڈ ہے فرانکلین کیا بولتا ہے ایک لائکوڈ کو میں کنٹرول کرتا ہوں ایک آئیس گوڈ کو تُو کنٹرول کر لیکن اتنا آسان ہے تم لوگ یہاں کنٹرول کر رہے ہو ہمیں کنٹرول کرنے کی باتیں کرتے ہو مرک ہم تمہیں کچھا کھا جائیں گے فرانکلین جرور ان کے مو کے اندر بھی وہ سی پیو اور والا سسٹم ہوگا جس سے ہم ان کے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایک آئیسا لائکوڈ کو کنٹرول کروں گا ان کے مائنڈ میں بیٹھ کر ان کی پوری زندگی تباہ کر دوں گا ادھین کی قسم ان کے پیٹ میں گھسوں گا اور مائنڈ میں گھس کے کنٹرول کر دوں گا ہلک یہاں پر ان کا پیر پھول کے اندر سے گھج جائے گا ارے یار آئیس گارڈ مجھے تجھے کنٹرول کرنا ہے اندر جانے دے یار ٹونی سٹاک یہاں پر تو already avengers ہیں یہ avengers بھی بڑے دھوکے باز ہیں مجھے بینا بتائیں آئیسا لائکوڈ کو کنٹرول کرنے چل دیے چل فرانکلین ہم بھی چلتے ہیں یہاں پر آئیسا لائکوڈ دونوں کو کنٹرول کریں گے بلکل صحیح کا تنہیں گھس آپ سبھی میرے اور سٹاک کے ساتھ رہنا ایک گوڈ کو میں کنٹرول کروں گا اور ایک گوڈ کو میں کنٹرول کروں گا گھس میں ویسے مجھے زیادہ اچھا تو یہاں پر لائکوڈ لگتا ہے مارو گا مار دیا اوڈین کیوسا مجھے مات مارنا رہے مار دیا یہ کیا فرقیا رہے یہ گوڈز تو بہت زیادہ خطرناک ہیں یہ بلکل بھی نہیں چاہتے کہ ہم انہیں کنٹرول کریں حلک حلک کو مارا تم ہمیں کنٹرول نہیں کر پا گے بولانا اورے میں ترے مائنڈ کو کنٹرول کروں گا اس کے بات تو کھوڈ ہی کنٹرول ہو جائے گا اس گوڈ اورے مار دیا ٹونی صرف بچاؤ حلک یہاں پر کچھ بھی ہو جائے ہار نہیں مانے گا آگ لگے گی اور زیادہ محنت کرے گا ارے فرانکلین آپ کیا کریں ارے دوستو یہ تو مسیبت بڑھتی جا رہی ہے دوستو میرے حساب سے تو اگر ہم ڈائریکلی ڈاوائن ڈائز گوڈ کے مو کے اندر گھوڈ جائیں پھر ہم ان کے ہیڈ میں جا کر ان کے مائنڈ کو کنٹرول کر پائیں گے لیکن وہ کیسے اگر ہمیں یہاں پر کوئی ایروپلین یا پھر جیٹ مل جائیں اوہ مائی گوڈ یہ تو فائٹنگ جیٹ ہے مطلب ایک دم فائٹر جیٹ ٹائپ لگ رہے گایس یہ ہے ہی فائٹر جیٹ چلو جلدی سے اس میں بیٹھتے ہیں اس ٹاک چلدی سے آجا ہم اس جیٹ سے جائیں گے میں لابا گوڈ کی بوڈی کے اندر جاؤں گا اور میں چل ٹھیک ہے لائے آئے آئے آئی آئیز گوڈ کی بوڈی کے اندر چلا جاؤں گا کسی کے بھی اندر سے لے جائیں فر کیا پڑتا ہے ہم دونوں مل کر ان دونوں کے مائنڈ کو کنٹرول کریں گے اور پھر دنیا کے گوٹس پر آج کریں گے بلکل صحیح کا چلو چلی چلتے ہیں بھائی بھائی یہ کیا یہ کون سے آ رہے ہیں ارے بھائی یہ تو ہم پہ حملہ کر رہے ہیں ارے فرانکلین برا مار رہا ہے یہ تو تم مارو گے تم ہمیں کنٹرول نہیں کر پاؤ گے فرانکلین چلدی کر ارے بھائی بھائی میں لابا گوٹ کی باڈی پہ پہنچ گیا اور یہ بہت زیادہ گرم ہے ایکسٹریم لی گرم ہے میں نے کپڑے بھی نہیں پہن رکھے ارے بھائی بھائی کرمی بہت ہو رہی ہے اوکے دوستو جلدی سے مجھے بس لابا گوٹ کے ہیڈ کے اندر جانا ہے ارے فرانکلین میں آئیس گوٹ کے پاس پہنچ گیا ایک منٹ یہاں پر آئیس گوٹ کے ہیڈ کے اندر گھسنے کا دروازہ کھا ہے ارے تجھے اس کے موہ کے اندر سے گھسنا پڑے گا میں جلدی سے جاتا ہوں دوستو اور یہاں پر آئیس گوٹ کے ہیڈ کو کنٹرول کروں گا میں پورے آئیس گوٹ لابا گوٹ ان تولوں کے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتا ہوں ارے فرانکلین پرے لابا گوٹ کا تو کنٹرول کر لے ایک بار ایک بار تو تو نے صحیح گئی بھائی یہاں پر مجھ سے لابا گوٹ کے ہیڈ کے اندر گھسا تک تو جانی رہا ہے میں کنٹرول کیسے کروں گا ارے مہبرے گائز ٹونی سٹاک تو آئیس گوٹ کے ہیڈ کے اندر جا پایا کیا بھائی میں اندر نہیں جا پا رہا ہوں ارے فرانکلین یار بد دعا مت دے رک میں پہنچ رہا ہوں وہاں پر دوستو یار اس لابا گوٹ کے ہیڈ کے اندر کیسے جا ہوں اس کے تو ہوٹ اتنے زیادہ گرم ہے کہ ٹچ کرتے ہی مجھے آگ لگ رہی ہے مرے گا تو فرانکلین بری طرح سے مرے گا میرے ہیڈ کو میرے مائنڈ کو کنٹرول نہیں کر پائے گا تو یار میں کیا کروں آرے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے آئیڈیا جائز برہ مار دیا ہہہ meinen میں تو سوچ رہا تھا کوئی اپنی ورussيا ہے آرے بھائی فرانکلین تو تو ہار گیا مجھے نہیں ہارنا ہے کیوں نا میں اس آئیز گوڑ کو ہرانے کے لیے بام لگا دوں آرے ایسا ہیڈ کرنا تو میں کام کرتا ہوں ہتھوڑی سے دھرے دھرے اس کے ہوٹ کو تھوڑا سا یہاں سے اس میں ہول کر دیتا ہوں اس کے اندر سے گھس جاؤں گا پھر آئیس گوٹ کا ہیڈ کنٹرول کر لوں گا پھر فرینکلن لاوہ گوٹ کا مائنڈ تو کنٹرول کر لیا ارے چلا دیا بے وکوف جلایا نہیں ہے جمعیا ہے ارے میرا مطلب بھائی ہے جل رہا ہے یہ جمع ہوا بھی جل رہا ہے پلیز مجھے چھوڑ دے میں مار جاؤں گا مجھے نہیں کرنا تیرا مائنڈ کنٹرول ایک بار مجھے نیچے جانے دے یہ تو بہت برا طریقے سے جما رہا ہے فرینکلن فرینکلن بچاو مجھے یہ میری بینڈ بچا رہا ہے ارے سٹاک نیچے آجا ارے بھائی اس نے تو مجھے جما رہا ہے بڑے آئے ہم گوٹ کا مائنڈ کنٹرول کرنے والے ارے کوئی بچاؤ ہیل پاس ارے دوستو اب بھی جا کے گراہ میں تیور چائی پہ پہ پہنچ گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے شاید مجھے امیت کھو دینی چاہیے کہ میں یہاں پر لاوہ گوڑ یا آئیز گوڑ کا مائنڈ کنٹرول کر پاؤں گا فرینکلن رکھ جا یہاں پر ہم امید نہیں کھویں گے تو پھر ہم کیا کریں یہاں پر ایک منٹ باقی کے اوینجرز کہاں پر ہیں گائز مجھے دیکھ نہیں رہے ایک منٹ یہ کیا چل رہا ہے بہت کوشیس کی مانے یہاں پر لاوہ گوڑ کو کنٹرول کرنے کی کوچھ رہے ہو پائے گائز کوئی تو طریقہ ضرور ہوگا جسے کہ ایک منٹ یہ ہلک کیا کر رہا ہے بھائی مجھے لگائے تھا دوستو اوینجرز میں کوئی نہ کوئی گائے آف تھا اور وہ ہلک نکلا ہلک یہاں پر چپ چاپ لاوہ گوڑ کے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کی دوائی بناے گا اس کے لیے ہلک کو ارث گوڑ کی ایلیمنٹل سپیسل سی پیو چرانے ہوگی کیا ہو گیا فرانکلین اور میں نے ابھی ٹاسک پڑھا ہے لیٹرلی میں حلت پڑھا تھا کہ اصل میں ہمیں ارث گوڑ کی سپیشل سی پیو چرانے ہوگی اس میں تنی تاکت ہے جسے کہ لاوہ اینڈ آئیز گوڑ کے مائنڈ کو حیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ تونوں ہمارے کہنے پر ناچیں گے کیا بات ہے فرانکلین پھر تو میں کنٹرول کرنے گا ان کے مائنڈ کو نہیں وہ سپیشل سی پیو مجھے چاہیے گائز لاوہ اینڈ آئیز گوڑ کا جو سی پیو ہے وہ بہت سٹرانگ ہے اس کو ہم لوگ کریک نہیں کر سکتے اس لیے گائز ہمیں چاہیے ارث گوڑ کا خطرناک سپیشل سی پیو جو کسی گوڑ کے سی پیو کو پوری طرح سے کریک کر سکتا ہے اور اس کے بعد لاوہ اینڈ آئیز گوڑ کا مائنڈ ہمارے کنٹرول میں ہوگا لیکن پہلے آر اس ارث گوڑ سے سپیشل سی پیو چھوڑنا بھی تو ہوگا یہ تو صحیح کہہ رہے تو ایک روڑ یہ کیا ارے باپ ریارت گوڑ پلیز ہلک کو مات مار یہ سی پیو لینے دے مجھے بس سی پیو چاہیے مجھے تو گائز یہاں پر صرف سے وہ سی پیو کی پڑی ہے کچھ بھی ہو جائے دوستو میں یہاں پر سی پیو لے کر رہوں گا اوہ مائی گوڑ گائز ہلک بھائی تو چھوڑ دے تو پیچھا مات کریں یہ کیا کرتی ہے ارے مار دیا ارے ٹونی صرف چالو ہم تو برباد ہو گئے کتنا برا مارا ارے دوستو یہ کیا یہ ارث گوڑ تو بہت ہی زیادہ تینجرس ہے اس سے دار اس کا سپیشل سی پیو کیسے چھوڑوں میں اس نے یہاں پر کیا کلا منڈی کلا کلا کر مارا ہے مجھے ایک مرے دوستو سٹاک کی مجھے آواز نہیں آرہی ہے ٹونی سٹاک سٹاک تو کھاں پر ہے سٹاک کھاں ہے تو ارے فرانکلین میری آلت کراب ہو گئی بھائی اب ہم کیا کریں میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ارث گوڑ کی کمزوری مینلی نیچر سے جڑی ہے کیوں نہ ہم ارث گوڑ کا اسپیشل ایلیمنٹل تری کو توڑ پھوڑ دیں کہنے کا کیا مطلب ہے دیرا اے ہاں فرانکلین ایک منٹ یہ تو ہمارے ارث گوڑ کا اسپیشل ایلیمنٹل ارث تری ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ارث گوڑ کی ساری سپر پاورز اسی تری میں بستی ہیں اگر ہم نے اس کو دسٹرائی کر دیا تو وہ سپیشل سی پیو ہم میں سے کسی ایک کو مل جائے گا فرانکلین تجھے اور مجھے ملے چیئے جلدی میرے پیچھا حل کھا رہا ہے حل کس تری کو کھا جائے گا ارے باپرے یہ تری کوئی سادنہ تری نہیں ہے دوستو دیان سے اس کا یوز کرنا یہ تمہیں جلا سکتا ہے بھاسم کر سکتا ہے مار سکتا ہے یہ باتتو سٹاک تو نے ایک دم سہی کئی آئیڈیا میں یہاں پر اس کو آر پی جی سے مارتا ہوں یہ مارا ارے جے کیا کر دیا میرا سپیشل ٹری کہاں گیا کوئیز یہاں پر لٹرلی میں ارث گوڑ کو سی افیکٹ ہوا او بھائی ارث گوڑ تو گائب ہو گیا در کی وجہ سے اس کا سپیشل ٹری گائب تو ارث گوڑ کی پابنز بھی گائب لیکن فرانکلی اس سی پیو کا وہ سی پیو گائب تو نہیں ہو گیا نینے نینے وہ نہیں ہونا چاہی گائب یار وہ تو دیکھنا پڑے گا کہیں گائب ہو گیا تو لٹرلی میں ہم تو یہاں پر پوپٹ ہو جائے گا ہم سب کا ایک ملٹ سٹاک دیکھ وہ رہت نیو چاہی پر سی پیو اس کو تو میں اور سٹاکی لے کے رہیں گے کاش دیکھے یہ رہا سپیشل ٹی پیو اور نیچے کر رہا ہے وہ چل دی چل بھائی فرانکلین اور جلدی ساو سپیو کو اٹھا اور لاوہ کا مائنڈ کنٹرول کر اور مجھے آئیس کا مائنڈ کنٹرول کرنے ہلک کرے گا لاوہ انڈ آئیس کا مائنڈ کنٹرول میں سب کا کروں گا تمہارا بھی کروں گا آل رائیٹ گائز میں نے سپیشل ٹی پیو لے لیا ہے چلی سٹاک جلدی چلتے ہیں اب گائز یہ والے سی پیو آپ کمال دیکھنا چلو چلو جلی چلتے ہیں فرانکلین رکھ جا میں بھی آ رہا ہوں ہلک بھی آ رہا ہے ہلک بھی آ رہا ہے رکھ جاؤ ہلک بھی آ رہا ہے ایک میرے دوستو مجھے اس سی پیو کو اصل میں لاوہ انڈ آئیس کورڈ کے ہیڈ کے اندر لے جانا ہوگا کیا میں اوپر جا سکتا ہوں فرانکلین ٹرائی کر پھر میرے کو باتا ٹھیک ہے گائز یہ کام کرتے ہیں لاوہ میں لاوہ گوڈ کے مو کے اندر آ گیا پہلے تو آ بھی نہیں پا رہا تھا ایک میٹ میں جا کیوں نہیں پا رہا آ گئے سٹاک یہاں پر کچھ گڑ پڑا ہے کیا ہو گیا فرانکلین ارے یار میں کنٹرول سسٹم کے پاس نہیں جا پا رہا ہوں فرانکلین کام کر سی پیو کا دور سے فک کے مار ارے یار یہ ٹوٹنا چاہے اوہ نو دوستو آپ لوگوں نے کیا چھین لیا لیکن ایک بارہ گر میں اس ڈیکس پہ پہنچ گیا پھر یہاں پر میں ان کے مائنڈ کو کنٹرول کر پاؤں گا فرانکلین میری پاس سون جلدی سے نیچا کیوں کیا ہو گیا یہاں پر مجھے پتا چلا ہے کہ ایک اور ٹاسک پیپر ہے مجھے مل گیا کیا ایک اور ٹاسک پیپر ہے ارے باپرے مجھے تو اس پارے پتا ہی نہیں تھا چینو اس سے ٹاسک پیپر ہلک چینے گا اس سے ٹاسک پیپر جلدی ہلک کو ٹاسک پیپر دے دے گائز یہ سب کیا چل رہے میرے کو دے دو اس کا ٹاسک پیپر ٹونی سر مجھے دوسرا ٹاسک پیپر کر کے لاوہ گوٹ کا مائنڈ کانٹرول کرنا ہے ارے باپرے ہلک کو دے دو ٹاسک پیپر چپ چاپ میرے دوست کو چھڑو ارے یار میری باس سون فرانکلین مجھے ٹاسک پیپر میں پاگل بول کرنی پڑنا تھا منوے پڑ لیتا پتہ چل گیا گوڈ فادر ٹائٹن کی ایلیمنٹل پاور چلانی ہے ارے یار فرانکلین گڑ پڑ گردی تنے چل کوئی نہیں اب جلدی سے چاہتے ہیں اور اس گوڈ فادر ٹائٹن کی ایلیمنٹل پاور چلائیں گے اگر ہم نے پاور چلالی پھر اس کے بعد ہم لاوہ گوڈ اور آئیس گوڈ کے مائنڈ مینٹر کر پائیں گے پھر ہم یہاں پر آرام سے ان کے مائنڈ کو کنٹر کر پائیں گے ایک مینٹ یار یہ لاوہ آئی نائس گوڈ کا فادر ہی ہے نا ہاں یار تنے سائی کھا یہ تو ان سے زیادہ پاور فل ہوگا میں اس کو آراد ہوں گا اس کی ایلیمنٹل پاور اس کے موہ میں ہوں گی ارے ہاں ڈاکٹر سرینج سائی تاوائز اس کی ایلیمنٹل پاور سچ میں اس کے موہ میں ہی ہے اس کا مطلب دوستو ہمیں گوڈ فادر ٹائٹن کے موہ میں جانا ہوگا بلکل سائی کھا فرینکل چلدی چلتے ہیں کون ہے جو میرے ہوپ پر چل رہا ہے میرے ہاں بڑے مارتے ہیں اوڈین کیوں سب مجھے مت مارے مار دیا اوہ نو دوستو یہ گوڈ فادر ٹائٹن تو بہت ہی زیادہ پاور ہے بہت بری طرح سے سب کو مار رہا ہے فرینکلن ہم ایسے نہیں جیت پائیں گے مجھے یہ میرا ورلڈ نہیں لگ رہا میں یہ کہوں پر آ گیا اور یہاں پر اتنی تھنڈ تھنڈ کیوں ہیں اور یہاں پر ٹائٹن سٹاک یہ سوکھا کیوں پڑا ہوئے فرینکلن یہاں پر ہری آلی کم پتھر زیادہ ہیں اوہ کئی ہم سٹون ورلڈ میں تو نہیں آگے کیا ہم پرانے جوانے میں آگے نہیں نہیں کہنے کا مطلب سٹون گوڈ کا ورلڈ تم نے بلکل سائی کہا تم میرے ورلڈ میں ہی آئے ہو اے کائز ہم یہاں کیسے فس گئے جرور یہاں پر تمہیں کسی گناہ کی وجہ سے بھیجا گیا ہے اب میں تمہیں پتھر بنا دوں گا زندگی بھر پتھر بن کر رہو گے اوہ فرینکلن بیچے دیکھ یہ تو سچ میں سٹون گوڈ یہ ہے نہیں نہیں سٹون گوڈ جی ہم نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا ہے ہم تو بس یہاں پر چونٹ بولتے ہو چونٹ بولنے والوں کو پہلے ماروں گا ارے فرینکلن کیا کر دیا تُو نے یہ بہت بری طرح زیفت گے ہمیں آر گوڈ فاظر ڈائٹن کے ورلڈ میں واپل چانا ہوگا لیکن کیسے یہ تو ہم کو یہاں پر کچھا چبا جائے گا ایک منٹ فرینکلن مجھے یہاں پر امید کی کرانا دیکھ رہی ہے کہنے کا کیا مطلب ہے ادھر آ میرے پیچھا جلدی سے آجا ارے واپرے جلدی جلدی چلتا ہوں فرینکلن جلدی آ وہ دیکھ سامنے سامنے کیا ہے ٹونی شٹاک ارے آ تو ساہی میں تجھے ایم پر تکھاتا ہوں سامنے دیکھ ایک بہت ہی کمال کا پورٹل ہے شاید یہ ہمیں ہماری دنیا تک لے جائے گا کیا کیسے ہمیں ایسا پوسیول ہے ارے بلکل پوسیول ہے بس ہمیں اس پورٹل میں جانا پڑے گا ارے پلیز پورٹل لے کر چل ہماری دنیا میں آہ یار پورٹل جی تم لوگ مرو گے میں تم سب کو چاند سے مار دوں گا ہم اپنے ورلڈ میں واپس آگے ٹونی شٹاک ہم واپس آگے لیکن ایک منٹ سب اوینجرز کہاں پڑ گئے وہ تو مجھے نہیں پتا بچہ ہلک کو مار دیا اوہ نو گائز گوڈ فاردر ٹائٹن نے تو ریمپیج میں سب کو مار دیا ارے باپرے صرف ہلک بچہ ہے ٹونی شٹاک ہب ہمیں جلدی سے گوڈ فاردر ٹائٹن کے اوپر چلنا گا بلکل صحیح کا گوڈ فاردر ٹائٹن یہاں پر ڈسٹریکٹڈ ہے اوینجرز کو پیٹنے میں پوری طرح سے بزی ہے اس لیے ہم جلدی سے گوڈ فاردر ٹائٹن کے ہیڈ میں جائیں گے اور اس کا سپیشل ایلیمنٹل پار والنڈا چرا کر آئیس اینڈ لاوہ گوڈ کا مائنڈ کنٹرول کریں گے ارے چل گیا فرانکلین ارے چل تو میں پہلے سے رہا ہوں فرانکلین میرے پاس ایک سولوشن ہے اگر تُو کسی بھی حالت میں اس کے ایلیمنٹل انڈے کو خود سے چپکا لیتا ہے خود کی بوڈی سے ٹائچ کر لیتا ہے پھر اس کے بعد ہم بچ پائیں گے کیونکہ گوڈ فاردر ٹائٹن اس کے بعد کمزور ہو جائے گا میرے بھائی جلدی کر ہمارے پاس بہت زیادہ کم سمیں ہے ارے میں تو پوری طرح سے چل رہا فرانکلین رکھ جا میں ٹرائی کرتا ہوں میرے پاس یہ کمال کا فائر ایکسٹنگیوشر ہے رکھ جا سٹاک میں یہاں پر سب سے پہلے تری آگ بچاتا ہوں کمال فرانکلین جلدی کر ارے شنگوزو مزید تو نہیں ہوتا تو میرا کیا ہوتا گائز اب بس مجھے وہ ایلیمنٹل انڈا خود کی بوڈی سے اٹیج کرنا ہے بلکل فرانکلین چلدی سے کر لے ہمارے پاس آر ٹائم نہیں ہے اور یہ وان ڈو ڈو ڈری نہیں یہ کیا کر دیا واہ کائز میں نے یہاں پر جیسے ہی گوڈ فادر ٹائٹن کے انڈے کو خود کی بوڈی سے اٹیج کیا سچ میں جو ٹونی سٹاکی رہا تھا سچ ہو گیا یہاں پر گوڈ فادر ٹائٹن تو چھوٹا سا ہو گیا بلکل صحیح گا فرانکلین تو نے یہاں پر ہم نے دوسرا ٹائٹن کوئی کر لیا اب تو یہاں پر گوڈ فادر ٹائٹن کچھ نہیں کر پائے گا بلکل اور گائز آئسین لاؤا گوڈ کی بوڈی کو اور اس کے مائن کو ہم کنٹرول کر پائیں گے بلکل صحیح گا فرانکلین چلدی سے چلتے ہیں اور یہاں پر سیدھا پہنچتے ہیں اپنی دنیا میں چلدی سٹاک چلدی چلتے ہیں گائز اب ہم جا رہے ہیں سیدھا آئسین لاؤا گوڈ کے پاس جو کہ ہمیں ملیٹری بیس میں ملیں گے یہ رہے یہ کیا فرانکلین یہ کیا لے کر آیا ہے میں یہاں پر اپنے جادوی شکتیوں سے مائن کو کنٹرول کروں گا ارے فرانکلین یہ باقی کے وینجرز تو پہلے سی لگے پڑے ہیں آئسین لاؤا گوڈ نہیں پہنچ پائے گا گائز مجھے یہاں پر ان مشینز کے پال جانا ہوگا اس ٹھاک کچھ کر میرے بھائی میں ابھی بھی یہاں پر کنٹرول سسٹم تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں جب تک گائز میں کنٹرول سسٹم تک نہیں پہنچ پاؤں گا تب تک دوستو یہاں پر میں آئسین لاؤا گوڈ کا مائن کنٹرول کہ ہی کر پاؤں گا فرانکلین میرے پیچھا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ارے جلدی جلدی سے یہاں پر اس کو جلا دیتا ہوں ایک نیٹ یہ کس کو جلانے کی بات ہو رہی ہے فرانکلین یہاں پر کچھ گل بول لگ رہی ہے مجھے کسی کو پتا نہ چلنے پائے کہ اصلی ٹاسک کونس ہے اگر اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیا لوگوں نے تو یہاں پر آسانی سے آئیس اینڈ لاؤا گوڈ کا مائن کنٹرول کیا جا سکتا ہے میں ایسا زندگی پر میں کبھی نہیں ہونے دوں گا کیونکہ یہ میں خود کروں گا اوہ نو فرانکلین اس نے خود نے ٹاسک پڑ لیا ہے یہ لیے دیری تو تو یہاں پر خود ٹاسک پڑ کے کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے ارے مار دیا یہ ٹاسک پیپر کو جلا رہا تھا جس سے کی میں اور ٹونی شک یا کوئی بھی اوینجر یہاں پر آئیس اینڈ لاؤا کو کنٹرول نہ کر لے فرانکلین تو مجھے روک نہیں پائے گا اوہ مائی گوڈ گائز اس نے تو خود ہی کو مار لیا ارے بھائی فرانکلین کیا ہی مارا چل جلدی سے ٹاسک پڑ یہاں پر ہمارے پاس ٹائم یہ ہے ارے تو چل رہا ہے کوئی نہیں بس ہمیں تھوڑا سا ہی پڑنا ہے ایک نڈر یہ کیا لکھ رہا ہے throw all father sun god from his اوہ اے باپ رے اب ہمیں all father sun god کو آسمان سے فیکنا ہوگا اگر ایسا ہم نے کر دیا تو کیا ہوگا اس کے بعد ice and lava god کمزور ہو جائیں گے کیونکہ ice and lava god کا دوستہ sun god sun god کو چوٹ لگی تو ice and lava god کمزور ہوں گے اس وجہ سے ہم یہاں پر اس کے سسٹم کو ہیک کر پائیں گے اور اس کے بعد ہم کنٹرول کر پائیں گے ان دونوں کے مائنڈ کو واہ یار سٹرک تُنے تو بڑا صحیح genius مائنڈ لگایا یہ دیکھ سامنے all father sun god اے all father sun god ارے کم آئے ہو یہاں پر دوستو مجھے ناچنے دو ہم تیرے دوست نہیں ہیں تیرے دشمن ہمارے ساتھ یہاں پر sky diving کرنے چلے گا مجھے کہیں نہیں جانا ہے مجھے یہاں پر سمیہ میں مجھا رہا ہے ہا 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 ارے باپرے حلق کے ساتھ مجھے یہ تو گل بڑا ہو گئی فرانک لین آرے دوستو یہ all father sun god تو بہت زیادہ دینجرس ہے اور ان کی قسم مار دیا آرے میں کس کا وائٹ گڑڈ رول کروں کس سمجھ نہیں آرہا ہے آرے نہیں کتنا پورا مارا ہے آرے دوستو یہ all father sun god تو بہت زیادہ دینجرس ہے اس کو ہرانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا ایک منٹ ٹونی سٹاک کاؤں پر ہے ٹونی سٹاک کاؤں پر ہے بھائی تو حلق آ رہا ہے حلق یہاں پر کچھ نہ کچھ گربل کرے گا آرے بھاپ رے حلق کے پاس ایک بہت بڑی اپلین ہے آرے میرے پاس بھی ایک بہت بڑی اپلین ہے گوئیس سب اپنا پلین بنانے کی لگ جا رہے ہیں فرانک لین ہمارے پاس بھی ایک بڑی اپلین ہے لیکن اس کے لیے ہمیں sun god کی elemental powers کو چھرانا ہوگا چل میرے ساتھ جلدی سے یہ کیا ہے فرانک لین مجھے کیا پتا آرے یہ تو کوئی پرانی مشین لگتی ہے آئیڈیا میں کام کرتا ہوں اس مشین کو absorbing مشین میں translate کر دیتا ہوں کیا 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 تو اس کو transform کرنے والا absorbing مشین میں کہنے کا مطلب یہ کسی بھی god کی super powers کو transform کر سکتی ہے absorb کر سکتی ہے اوہ تو گائز یہاں پر سٹاک یہ چاہتا ہے کہ میں sun god کا elemental power اور انڈا چراؤں اور سٹاکو دی دوں جس سے کی اس انڈے کی ساری پاوروں مشین اپنے آپ میں absorb کر لے گی اس کے بعد sun god جیسے اپنی پاورز کو لینے آئے گا sun god وہاں پر بری طرح سے گر جائے گا پھٹ جائے گا بیلکل سائی کا فرانک لین تنہے اس انڈے کو جدی یہاں رکھ دیتے ہیں آئیڈ سب کیا ہونے والا ہے آرے پاپرے دیکھیں گائز یہاں پر یہ مشین لٹری میں اُلٹی ہو چکے میں نے کہا تھا فرانک لین اب دیکھ sun god کیسے تھا اور اب پرے میری elemental powers کانا ہے یہاں ہیں ہمتہ لے لے دلے کر رہا ہوں گا تم لوگ ہوتے کونہ مجھے روکنے والے ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے مار دیا فرانک لین جلدی سے چلتے ہیں ہمارے بچنام سے تم کبھی بھی ان کا مائن کنٹرول نہیں کر پاؤ گا اگر ہم کر کے رہے ہیں تو کیا کر لے گا تو چل فرینکلین جلدی سے چلتے ہیں چل سٹاک جلدی چلتے ہیں میں جاتا ہوں سیدھا مائن کنٹرول کے اندر میں ہوں اچھا چل ٹھیک ہے میں آئیز کنٹرول کے اندر جا رہا ہوں میں یہاں پر نا فائنلی سسٹم پر بیٹھ چکا ہوں مستا تو وہاں پر گیا گیا گل فرینکلین میں بھی یہاں پر سسٹم پر بیٹھ گیا ہوں اور گائز اب ان کے مائن کو کنٹرول کرنے کا سمیہ آگیا نہیں یہ کھا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارا مائن کس نے کنٹرول کر لیا گائز میں نے اور ٹونی سٹاک نے یہاں پر لعا اینڈ آئیز گوڈ دونوں کا مائن کنٹرول کر لیا چلو گائز اب جا کے تھوڑا سا سنچین کو پریشان کرتے ہیں بلکل ان کو ڈرائیں گے باکی گائز اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم لائن آئیز گوڈ کے لابا باکی گوڈز کا بھی مائن کنٹرول کریں اور ان کو اچھی طرح سے ٹورچر کریں تو کومنٹ میں پارٹو ضرور لکھنا اور آن گائز سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو بہت مزا ہے گا thank you so much